پرستت ہے روی رنجن گوزوامی کی اپنیاسکہ سنکلپ کا اپیسوڈ نمبر چودہ پرستت کرتا صدی ہے شام اور لالی کی ملاقات شام اور لالی کی ملاقات لالی سے ادھک اس کی ماں اس کے ساتھ سنگار میں رچی رکھتی تھی ان کے وچار سے لالی اب شادی لائک ہو گئی تھی اسے اب تھوڑا سجھ دھچ کر رہنا چاہیے جس سے سماج اور بیرادری میں اس کی چھبی اچھی بنے انہوں نے اسے گلابی رنگ جو جیٹ کی ساڑی پہنے کو کہا اپنے ہاتھوں اس کی وینی گون تھی لالی نے آئینہ دیکھا تو من ہی من ماں کی تعریف کی چپلے اس نے ہوائی ہی پہنی اسے چلنے میں انہی چپلوں میں آرام ملتا تھا سبھدرا کے گھر پہنچنے پر سبھدرا کی ماں نے اس کی ساتھ سجھا کی پرشنسہ کی تو وہ شرم گئی سبھدرا کے کہنے پر وہ دونوں اس دن سائیکل رکشہ سے مندر گئی سبھدرا مندر پہنچنے سے پورو دھول دوسرت نہیں ہونا چاہتی تھی مندر کے باہر کوئی پر لوگوں کی بھیڑ تھی مندر میں پرویش کے پہلے سبھی ہاتھ پیر دوتے تھے کچھ یوک کوئی سے بالٹی بھر بھر کر پانی کھیچ کر درشنارتیوں کے ہاتھ پیر دھولا رہے ہاتھے سبھدرا اور لالی ایک اور چپلیں اتار کر ہاتھ پیر دھو کر مندر میں پرویشت ہوئی مندر کا پرانگڑ کافی بڑا تھا جس میں کناروں پر فلدار پیر لگے تھے جن کی نیچے بیٹھنے ہیتو پتھر کی بینچیں منی تھی مندر میں اچھی خاصی بھیڑ تھی سبھدرا کی نگاہیں بھیڑ میں کسی کو کھوج رہی تھی سبھدرا کو گیا تھا شیام لگ بھگ ہر شکروار کو سنگھ وہانی کے مندر درشن کرنے جاتا ہے تب ہی اسے شیام پرانگڑ میں ایک بینچ پر بیٹھا تھا لالی کا ہاتھ پکڑ کر شیام کی اور بڑی لالی شیام کو دیکھ کر شرما گئی اور اس نے سبھدرا کو روکنے کی کوشش کی کنطو سبھدرا اسے لگ بھگ ہیچتی ہوئی شیام کے پاس لے گئی شیام کے قریب جا کر اس نے کہا نمستے بھئیہ شیام نے لالی پر سرسری نظر ڈالے ہوئی سبھدرا کی طرف دیکھ کر کہا نمستے پھر اس نے پوچھا ماں بھی آئی ہے کیا سبھدرا نے کہا نہیں ہم دونوں ہی آئے ہیں پھر اس نے لالی کا پرچے دیا یہ میری سہیلی لالی ہے آپ کے پڑوس میں میں ہی رہتی ہے شیام نے مزاک میں کہا یہ بھی خوب رہی پڑوسی میری ہے اور پرچے تمہیں کرانا سبھدرا نے پوچھا کیا آپ اس کو پچانتے ہیں شیام نے کہا یہ کچوڑی چاچا کی پتری ہے نام تم نے ابھی بتا دیا لالی سبھدرا نے کہا آپ چھپے رستم ہے شیام نے کہا ارے پڑوسیوں کی اتنی جانکاری تو ہونا ہی چاہیے کیوں لالی شیام نے لالی کو وات تیت میں شامل کرنے کے لیے اس سے پرشن کر دیا لالی نے کہا ہاں سبھدرا نے شیام سے کہا آج آپ کو ہمارے ساتھ واپس چلنا ہوگا راجعہ نے پوچھا کیوں کوئی خاص وجہ سبھدرا بولی ہم دیوی جی کی آرتی دیکھنے کے بعد جانا چاہتے ہیں لیکن تک تک اندھیرہ سا ہو جائے گا شیام نے کہا میں بھی آرتی کے لیے رکا ہوں ہم لوگ ساتھ چلیں گے لالی اسے چیئر بھی رہی تھی اور خوش بھی تھی وہ سمجھ نہیں پائی تھی یہ سنیوک تھا یا پلاننگ سبھدرا نے اسے شیام کے مندر میں ملنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا آرتی کے پششات وہ تینوں گھر کو پیدل چل دیے رکشے یا تانگے سے بھی جانا ہو تو بھی تھوڑی دور تو پیدل چلنا ہی پڑتا کیونکہ وہاں سڑک پر پہنچ کر ہی ملتے تھے چلتے چلتے شیام میں سبھدرا سے پوچھا لالی پڑتی ہے کیا یہاں آٹھویں ککشہ تک کی پڑھائی سمبھو ہے سو ہم دونوں نے پوری کر لی اس کے بعد اس نے گھر پر ہی سلائی بنائی سیکھی مٹھائی بھی بناتی ہے لالی چپ چاپ چل رہی تھی شام نے لالی کو باتچیت میں شامل کرنے کے لیے کہا لالی آپ بہت چپ ہے لالی نے بھولے پن سے اتر دیا مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس بات پر تینوں لوگ ہنسنے لگے سبھدرا نے کہا ایک بات اس کے بارے میں اور بتا دوں یہ قویتائیں بھی لکھ لیتی ہے اس بات میں شام کو ادھک دلچسپی ہوئی اس نے لالی سے کہا یہ تو بہت اچھے بات ہے مجھے اپنی ایک ٹو قویتائیں دکھانا اگر سمبھگ ہوگا تو میں اپنی دینک پتھر کے سابتہیک پریششت میں چھاپوں گا سبھدرا خوش ہوئی میں اتصائد ہو کر بولی بھائیہ جب اس کی قویتائیں چھاپو اس انکھ کا ایک اکبار مجھے ضرور بھیجنا باتیں کرتے ہوئے کب یہ گھر کے نجیق پہنچ گئے پتہ ہی نہ چلا کافی اندھیرہ ہو چکا تھا اور سٹریٹ لامپ چل چکے تھے شام اور سبھدرا نے سب سے پہلے لالی کو اس کے گھر چھوڑا لالی کی ماں درواجے پر چنتاتور کھڑی ملی ساتھ میں سبھدرا اور شام کو دیکھ کر اسے رہت ملی تتششات شام نے سبھدرا کو اس کے گھر چھوڑا اور پھر اپنے گھر چلا گیا شام گھر پہنچا تو سبھی لوگ خانہ کھا کر سونے جا چکے تھے ماں جاگ رہی تھی درواجہ کھٹکنے پر ماں نے پوچھا کون ہے شام نے کہا میں ہوں شام فرا نے درواجہ کھولا آنگن میں لالٹین جل رہی تھی ماں نے اس کی لوگ بڑھا دی نے تھوڑا تیج روشنی کے ساتھ جلنے لگی ماں نے لالٹین کے پاس ایک چٹائی بچھا دی اور شام سے کہا بیٹھ ہوں میں کھانا پروستی ہوں شام ہاتھ پیر دھو کر چٹائی پر بیٹھ گیا لالٹین کی روشنی رسول تک پہنچ رہی تھی ماں رسول اسے تھالی پروست کر لے آئی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا کر میج کھرسی پر بیٹھ کر مومبتی جلا کر اس کی روشنی میں اگلے سمپات کیے میں شامل کرنے کے لیے کچھ ادھارن لکھے پھر چار پائی پر صبح کھنے کھر کا موضوع شامل کرنے کا چڑی کھر آپ بچہ